تعلق نہ اس علاقے سے ہو نہ اس ڈسٹرک سے ہو پتہ نہیں شہر سے بھی تھا کے نہیں تھا اور پھر حملہ آور ہوں وہ اصلے سمیت تصویریں ہیں اس وقت میڈیا پہ موجود جو پیپس پارٹی کے کارکنوں کی موجود ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ویڈیوز موجود ہیں کہ کس طرح وہ زدو کوپ کر رہے ہیں لیکن کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے نہ رینجرز نہ پولیس تو ایسا لگ رہا تھا کہ پوری انتظامیہ رینجرز سمیت ماں تحت ہو گئی بالکل ایک پارٹی کے اور وہ پارٹی جو چاہے کرتی رہے اس کا نام انہوں نے الیکشن رکھا ہوا ہے اس سب کے باوجود ہم آٹھ ہیوجین کانسلوں میں گیارہ میں سے آگے تھے آٹھ میں سے ایک ایسی تھی جس میں پی ٹی آئی ہم سے تقریباً دو سو دھائی سو ووٹ آگے تھی اور باقی ساتھ میں جماعت اسلامی کلیرلی بالکل آگے تھی اور جو پی ٹی آئی دو سو ووٹ سے ہم سے آگے تھی اس میں پی ٹی آئی کے ووٹ انتیس سو اور ہمارے ستیس سو تھے جو فارم الیون کے مطابق فارم ٹویلف کے مطابق پتہ چلا جو بارہ سو ووٹ والی پیپلز پارٹی تھی اس کو نمبر ون کر دیا اور جو پی ٹی آئی نمبر ون تھی اس کو ٹو کر دیا اور جماعت اسلامی کو تھری کر دیا باقی رہ گئیں سات یو سیز سات میں سے نئی کراچی فور اور نئی کراچی تھرٹین تھرٹین پہ تو قبضہ کر لیا پورا ایک ایک جگہ جہاں پر سو کاسٹنگ ڈیرڑ سو کاسٹنگ ہوئی کسی بوت میں کسی سٹیشن پہ وہاں چھے چھے سو ووٹ نکل رہے ہیں اور جتنے چاہو ڈال رو پورا کمبل قبضہ تھا جو ایجنٹ رہ گئے وہ کہہ رہے تھے میں فارم ٹویلف دو اور انور چوہان صاحب صبح ایلیکشن کمیشنر سے میری خود بار 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 بات ہو رہی کہ بھائی یہ فارم ٹویلف کیوں نہیں دے رہے تو بجائے اس کے کہ وہ یہ یقین دلائیں کہ میں ابھی ان سے کہتا ہوں کہ فارم ٹویلف دیں گے وہ مجھے سمجھا رہے تھے کہ فارم ٹویلف کی ضرورت کیا ہے میں ان کو بتا رہا ہوں ایلیکشن کمیشن سن کے چیف کو کہ یہ رول ایلیکشن رول ہے ٹھرٹی نائن کا ٹن کہ جس میں پولنگ ایجنٹ کو فارم ٹویلف دیا جائے گا لیکن وہ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے فارم ٹویلف لیں اور چلے جائیں بہرحال بار بار کہنے لگے میں کہتا ہوں لیکن وہاں نہیں دیئے گئے یو سی فور میں بڑی مشکل سے ہم نے اپنے فارم ٹویلف جمع کر لی ہے ہمارے پاس موجود اس کے مطابق ہم جیت گئے اور جب آر او کے پاس ریزلٹ لینے کے لیے گئے تو ریزلٹ نہیں دے رہے تھے میں نے چونس آپ سے درخواست کی کہ یار اتنا تو کر دیں سب کچھ تو کر لیا ایک جگہ ہم جیت چکے ہیں باقی جگہ تو آپ دو تین جگہ تو آپ نے ہمیں چیزیں ہی مہیاں نہیں کی قبضے کروا دیئے ایک جگہ جہاں ہم نے یہ ریزلٹ بچا لیا ہے آپ کم از کم اتنا تو کر دیں کوئی تو اپنی ساگ بحال کر دیں کہ آپ ہمیں ریزلٹ کے مطابق آر او سے ریزلٹ جاری کروا دیں لیکن انتہائی دکھ کی بات ہے کہ وہ مجھے یقین دیانی کرواتے رہے اور پھر میں نے کہا کہ میں خود جا رہا ہوں انہوں نے کہا اوکے اور جب میں وہاں پہنچا ہوں تو انہوں نے جو آر او کا ریزلٹ بنایا گوا تھا اس میں ہمیں ہروا دیا اور پیپلز پارٹی کو جتوا دیا جبکہ ہمارے پاس موجود تھے اور آپ نے سب نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ میں وہاں جب آر او صاحب کے پاس گیا ہوں جو الیکشن کمیشن کے آر او تھے تو مجھے کسی بات کا جواب نہیں دے رہتے سوائز کے کہ یہ قانون نہیں ہے قانون نہیں ہے آپ کا لائیے گا میں نے کہا بھائی میں آپ سے ریزلٹ لینے آیا ہوں میں آپ سے کوئی ایک ووٹ اضافی مانگنے نہیں آیا ہوں میں اس شہر میں ایک جماعت جس نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کی ہے اس کا سربراہ ہوں صدر ہوں امیر ہوں اور میں آپ سے اپنا حق لینے کے لیے آیا ہوں آپ کنسولیڈیشن کیجئے گا لیکن میرے فارم کے مطابق تو مجھے ریزلٹ دیجئے انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس جو پیز رائیڈنگ افسروں کے پاس فارم ہے اس کے میں نے کہا دکھائیے آپ بھی دکھائیے میں بھی دکھاتا ہوں پتہ چل جائے گا کس کے صحیح ہیں کس کے غلط ہیں سب ہم اٹھے لگے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے مجھے فارم 11 نہیں دکھائے اور جالی ریزلٹ بنا کر حوالے کرنا چاہا جس کو میں نے وصول نہیں کیا اور بعد میں ڈی سی صاحب بھی تشریف آئے اور انہوں نے تحریر یقین دیانی کرائی کہ کل ہم کنسولیڈیشن کریں گے باہر پیپس پارٹی کے لوگوں نے ہم لوگ بارے کارکن وہاں پر موجود تھے باہر تو ان کے لوگ آئے اور فائر تک کیے نہیں پکڑا پولیس نے ہم نے پولیس سے تعاون کیا تصادم نہیں ہونے دیا کارکنوں کو پیچھے کر دیا کہ نہیں ہم تصادم ہم نہ پارٹیوں سے تصادم چاہتے ہیں نہ پولیس سے تصادم چاہتے ہیں ہمیں ریزلٹ چاہیے لیکن ان ظالموں نے اس طرح سے یہ کام کیا ہے پیپس پارٹی کے ساتھ مل کر اور اب ہو رہا ہے مجھے پتہ ہے کہ وہاں پر کیا تماشا ہو رہا ہوگا جو موقع ان کو ملتا ہے اس میں تھیلے بدل دیتے ہیں بیلٹ بدل دیتے ہیں یہ الیکشن اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے اور یہ پیپس پارٹی کے وزراء آ کر سوکے مو سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں شاندار کامیاب مل گئی ہے اور کراچی نے ہمیں ووٹ دے دیا ہے اور جماعت اسلامی کیوں چاہتی ہے کہ وہاں نشید دی جائے میں کب کہتا ہوں کہ ہم جنونلی جہاں پر ہاریں ہمیں جتوا دیں آپ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے لہاری کی بیار کالوری میں کچھ لے کئی مہینے زبردست تھی اپنے عملے کے ذریعے اپنی پوری مشنری کے ذریعے وہاں کام کیے لوگوں کی خرید و فروغ کی تقروریاں کی پولیس سب کچھ کیا اس کے باوجود کیونکہ وہاں پر طبضہ آپ نے نہیں کیا اور آپ نے بظاہر کوئی ایسی چیز نہیں کی جس کو میں تو ہم نے اس نتیجے کو تسلیم کیا ہم نے تیار ٹاؤن کے نتیجے کو تسلیم کیا ہم نے مومن آباد کے ہم تین نتیجوں کو ہم تسلیم کر رہے ہیں اگر ہمیں ایسا ہی یہ کہنا ہو کہ ہم کسی کو نہیں مانتے تو ہم آپ کے نتیجے کو کیوں تسلیم کریں ہم نے پندرہ جنوری کو جو الیکشن ہوا اس میں آپ نے جو کچھ بھی کیا تو جو ہماری پکڑائی میں نہیں آ سکا اس کو تو ہم نے چیلنج بھی نہیں کیا لیکن جو نتیجہ ہے اس کو آپ بدلیں گے تو ہم چیلنج کیوں نہیں کریں گے ہم دھاندیلی کو دھاندیلی کیوں نہیں کریں گے ہم فاشیزم کو فاشیزم کیوں نہیں کریں گے ایک فاشیز پارٹی کے روپ میں سامنے آ کر اب ریاستی طاقت استعمال کریں اور ہم کہیں کہ صاحب آپ بہت اچھے ہیں آئیے فتح کر لیجئے کراچی کراچی کے لوگ کیڑے مکونے ہیں وہ مرتے رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور بڑی خوشیاں منا رہے ہیں ہم نے کراچی میں بہت کام کیا ہے روز کراچی میں بچے گٹروں میں ڈل کر ڈوب کر جو ہے مر رہے ہیں آپ تو ان کو نکالنے کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی مشینری موجود نہیں ہے ایڈمیسٹریٹر آپ کے وزارت بلدیات آپ کی پندرہ سال سے آپ اقتدار میں ہیں ڈھائی سال سے تو بلدیا بھی نہیں ہے نا تیس اگست کے بعد سے لے کا تیس اگست دوہزار بیس سے تو اب تک سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے نا کبھی اورنگی نالے میں کوئی گر جاتا ہے کبھی گلشن میں کوئی گر جاتا ہے کبھی کہیں پر جو ہے کوئی اس وقت کے جبکہ کوئی بارش بھی نہیں ہوئی سڑکوں کا حال آپ دیکھ لیجئے ٹرانسپورٹ میں دیکھ لیجئے لوگ کتنے دھکے کھا رہے ہیں پانی دیکھیں کہاں آ رہا ہے سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہیں سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ شہر کو کیا دے رہے ہیں ہزاروں عرب روپے کا بجٹ اس دوران میں آپ نے ہڑپ کیا ہے پھر آپ کہتے ہیں ہم نے کراچی کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا یہ کراچی کے لوگ آپ کو ووٹ دیں گے کراچی کے لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں آپ کی ان حرکتوں کے یعظے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ آپ کراچی کی تو گنتی پوری نہیں ہونے دینا چاہتے آپ تو کراچی کو گننا بھی نہیں چاہتے آپ کراچی کو ڈیولپ نہیں کرنا چاہتے کراچی پہ قبضہ کرنا چاہتے کراچی میں سب رہتے ہیں ہر زبان بولنے والے رہتے ہیں لیکن آپ آپ سلوک کیا کرتے ہیں اس شہر کے ساتھ اور الیکشن کے نام پر یہ سب فراڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے جو ہے وہ دیشتگردی جماعت اسلامی نے دیشتگردی کی ہے چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک ووٹ دکھا دیں ہمیں پندرہ جنوری کو اور کل گیارہ مئی کو جو ہم نے ایک ووٹ جالی بھگتایا ہو ایک ووٹ بہت بڑا چیلنج دے رہا ہوں بتا دیں ہم نے کوئی نتیجہ غلط بنوایا ہو بتا دیں ہم نے کہیں فائرنگ کی ہو بھائی جائز حق مانگنے کے لیے آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ روئے نہیں ہم آپ کو مارتے رہیں گے آپ کے کارکونوں پر فائرنگ کریں گے ہم آپ کو ڈنڈو سے ماریں گے بلوک آپ کے سروں پر نیتے کارکونوں کے ماریں گے لیکن آپ چیخیں بھی نہیں آپ یہ بھی نہیں کہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے یہ کون سا جبر کا ماحول ہے ہم کس دنیا میں رہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح آپ حفظہ کر لیں گے بھائی حالات بدلتے رہتے ہیں میں پیپس پارٹی کے لوگوں سے کہتا ہوں وہ خود اپنی داستانیں سناتے ہیں کہ ہم جیلوں میں تھے ہم اس میں تھے جیلوں میں تو آپ اپنی کرپشن پہ تھے جو بھی تھے لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کسی ایک پارٹی کو ساتھ نہیں بٹھاتی ہے آج آپ جس اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں کل ان کی ترجیحات بدل گئیں تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے آپ کے پاس کون سا گراؤنڈ ہے کس بنیاد پر عوامہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے سب یہ چلے جائیں گے جر سے ادھر اڑ جائیں گے جن کی کرپشن چھپانے کے لیے آپ پارٹی میں شامل کرتے ہیں مختلف لوگوں کو اور یہ وڈیرہ شاہی نظام آپ نے ہم پر مسلط کیا ہوا ہے کب تک چلائیں گے آپ یہ نظام آپ کی کون سی روٹس ہیں عوام میں اور اس طرح سے آپ الیکشن کو رکھ کر کے زبردستی قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ الزامات دیکھیں آپ اپنی کیمپین میں اربوں روپے خرچ کر دیئے جلتے ہیں لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں جماعت اسلامی سے لوگ جماعت اسلامی کو چاہتے ہیں کہ وہ کراچی کا بلدیاتی نظام سمالے جگہ جگہ ان کو سننا پڑتا ہے یہ شادیوں کی تقریبات میں جاتے ہیں لوگ ان سے سوال کرتے ہیں یہ کسی بھی تقریب میں ہوتے ہیں میں تو دیکھتا ہوں مجھے فیڈ بیک ملتا ہے کہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اربوں روپے خرچ کر دیئے ہم اربوں روپے خرچ کریں کھربوں کریں کروڑوں کریں یا ہزاروں کریں حلال کمائی میں کر کے ہمارے کارکن کے پیسے ہیں تمہاری طرح ہم نے حرام قبضہ نہیں کیا ہوا ہمارے وسائل پر قبضہ نہیں کیا ہوا ان کی طرح ہم نے حکومت کے مال کی کرپشن نہیں کی ہوئی ہم نے ہم اگر مہم چلاتے ہیں تو ہمارا کارکن پیسے دیتا ہے وہ ایمان کے جذبے سے دیتا ہے وہ خدمت کرتا ہے وہ اس سیاست کو بھی خدمت سمجھتا ہے اس لیے پیسہ دیتا ہے اور ہمارے کارکن کو ان اتیات پر فخر ہے اور کوئی ایک آدمی آپ اٹھا کر دکھا دیں جو کہیں میں نے پیسے دیئے اور میں آج کلیم کرتا ہوں کہ میرے پیسے غلط خرچ ہوئیں یہی تو کریڈیبلیٹی ہے الحمدللہ ہماری آپ اپنی کریڈیبلیٹی تو ذرا بتا دیں ہمیں تین سو سے تین سو اکیس روپے کا تعلیم کا بجٹ کہا جاتا ہے دو سو روپے کا ہیلتھ کا بجٹ کہا جاتا ہے ترقیاتی بجٹ سیکروں اور ارب روپے کا کہا جاتا ہے پندرہ سال کا حساب لگائیں اس وقت کی ڈالر ویلیو ہر سال کی تو سات ہزار ارب روپے بن چکے ہیں اس سے بھی زیادہ وہ کہاں گیا ٹرانسپورٹ کی مد میں ہزاروں اور ارب روپے بن چکے ہیں کہاں گئے وہ چلتے ہیں وہ آپ خریدتے ہیں آپ تو میڈیا کو بھی خریدنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کی یہ دھاندلی اور قبضوں کی چیزیں زیادہ میڈیا پہ چلنا سکیں کیا ہمیں معلوم نہیں ہیں اس شہر میں ہم رہتے ہیں بھائی جانتے ہیں اس لیے آپ اس طرح کس پر الزام لگائیں تو سوچ لیا کریں کہ سامنے والی پارٹی آپ کی جیسی نہیں ہے جماعت اسلامی ہے اور اگر اس طرح کی الزام آئندہ لگا ہے تو ہم اس کا قانونی نوٹس بھی لیں گے جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے بہرحال اس پورا چار یو سیز ہم بمشکل بچانے میں کامیاب ہوئے اور ان چار میں سے بھی آج ما شاء اللہ انہوں نے ایک پر ری کاؤنٹنگ کی درخواست ڈال دیے کریں گے ہم ڈیفینڈ انشاءاللہ اور ہم نے پچھلے پندرہ جنوری کو بھی جو انہوں نے دھاندلی کی تھی اور نتیجے بدلے تھے اس کی لڑائی بھی ہم لڑ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج ایک فیصلہ ہوا ایک کل میں اس کی تفصیل بتاؤں گا ان کی تمام چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں چھوڑیں گے نہیں ہم انشاءاللہ یہ بات میں آپ کو بتا دو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماریں گے اور ہم وقتی طور پر بات کر کے گھر بیٹھ جائیں گے تو ایسا نہیں ہے میں کراچی کے لوگوں کو مایوس سنی کر سکتا کہ کیا فائدہ لوگ پوچھتے ہیں اس الیکشن کا کیا فائدہ لوگ پوچھتے ہیں پندرہ جنوری کو الیکشن ہوا مہر کا انتخاب کیوں نہیں ہو رہا ہم کہتے تھے زمنی انتخاب ہوگا ایسا زمنی انتخاب ہوگا تو الیکشن کمیشن تو پوری طرح ان کے ساتھ ہے اور بار بار ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری شکایت کیوں کرتے ہیں ارے بھائی آپ پارٹی بنے ہوئے اور ہم شکایت بھی نہ کریں تو اس لیے ہم قانونی طور پر جو کچھ ہو سکے گا آئینی طور پر جمہوری طور پر سب کچھ کریں گے اور میں یہاں پر ایک مرتبہ پھر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے دیکھیں میں تو تسلیم کر رہا ہوں نا دائرے پی ٹی آئی نے بھی الیکشن لڑا میں نے بھی لڑا ہم نے بھی لڑا جماعت اسلامی نے اور پی بس پارٹی نے بھی لڑا کے لپی نے بھی لڑا جو بھی جیت جائے صحیح طریقے سے ہم اس کے منڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں ہمارا مقابلہ بہت سخت تھا ایک یو سی میں اورنگی کی دوستوں ووٹ سے پی ٹی آئی جیت گئی ہم قبول کرتے ہیں اس کو تین جگہوں پر ہم نے پی بس پارٹی کے ریزلٹ کو قبول کیا جس میں دارے قبضہ نہیں کیا انہوں نے لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں قبضے کرو وہ قبول کریں تو اب ہم پی ٹی آئی سے ہمارا رابطہ بھی ہے ہم نے اپنے تمام فارمز کو ایکسچینج بھی کیا ہے ان کی اس یو سی میں جو دھان لی کی گئی ہے اس پر ہم ان کا ساتھ دیں گے اور انہوں نے بھی یقین دلایا ہے کہ یو سی فور نئی کراچی یو سی تیرا نئی کراچی اور جو قرنگی ٹاؤن کی یو سی پہ بھی ریکاؤنٹنگ کے لیے جا رہے ہیں اور اس طرح جو یو سی ٹو قرنگی کی خاص طور پر انہوں نے جو اپنا پلان کر کے جتھے بندی کے ساتھ یہ کام کیا اس پر پی ٹی آئی ہمارے ساتھ تعاون کرے گی اور کل میں انشاءاللہ پی ٹی آئی کے دوستوں کے پاس جاؤں گا بھی تاکہ ہم آئندہ کی لائے عمل تیہ کریں ہمارا وفت پورا جائے گا اور ان کے ساتھ مل کر ہم کراچی کی آئندہ کی حکمت عملی بھی تیہ کریں گے مشترکات کے اوپر اب میں آج آپ کو ایک بہت اہم بات بتا رہا ہوں جو ایک نیا فراد کیا انہوں نے اور وہ یہ ہے کہ جب ہم نے کہا کہ بھئی فارم الیون اور فارم ٹویل پولی گیجٹ کو بہت سخت کیا کہ بھئی آپ لوگ کسی صورت میں بھی اس کو لیے بغیر نہیں جائیں گے تو انہوں نے ایک نیا فراد یہ کہا کہ ایک فارم لائے اور کہا کہ یہ ہم صرف آپ سے ایک ریسیونگ لے رہے ہیں اور اس ریسیونگ پہ آپ دستخط کر دیجئے اب اس میں انہوں نے ریسیونگ کے ساتھ ساتھ یہ لکھ دیا یعنی جو مٹیریل کی ریسیونگ ہوتی ہے اس کے فارم کے ساتھ ساتھ اس کے پر یہ لکھ دیا کہ فارم الیون اور فارم ٹویل وصول پائے درمیان میں اور بہت سارے پولنگ ایجنٹ نے گوڈ فیٹ میں حملے کے ساتھ وہ اس پر دستخط کر دیئے اس کا کیا مطلب تھا اور وہ کس وقت کیا صبح سے لے کر تین بجے تک یہ عمل انہوں نے اکثر جگہوں پہ مکمل کر لیا اس کا کیا مطلب تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے ہم نے ریسیف کر دیا اب آپ جو فارم الیون بھی بنا دیں اتنا مرضی کا ریزلٹ تو آپ کہیں گے بھئے آپ نے تو خود ریسیف کیا ہے جیسے ہی ہمارے علم میں آیا کچھ جگہ کی ویڈیو سامنے آئیں کچھ جگہ لوگوں نے ریزیس کیا جیسے ہی ہمارے علم میں آیا ہم نے الیکشن کمیشن سے بھی اپروچ کیا اپنے لوگوں سے بھی کہا جہاں جہاں آپ اس کو ضائع کر سکتے ہیں اس کو پھاڑ کے پھینکے کچھ جگہوں پہ لوگ کر سکے لیکن الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹفیکشن نکالا بہرحال یہ بات انہوں نے کی ہمارے کہنے پر ہم پیچھے لگ گئے ان کے کہ آپ یہ تو کریں نہ کم از کم اور انہوں نے یہ نوٹفیکشن نکالا اور یہ نوٹفیکشن بتا رہا ہے کہ دھاندلی کی یہ نئی قسم پیپلز پارٹی نے اجاد کی اور چونکہ پریزائیڈنگ افسر اس میں شامل تھے تو سندھ اس حکومت نے اگر یہ افسر پروائیڈ کیے تو الیکشن کمیشن کے ہی لوگ کہلائیں گے یہ یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن کہے کہ یہ تو حکومت کیے دے ہوئے لوگیں پھر تو کوئی بھی الیکشن حکومت کا الیکشن ہوگا تو اس سے تو یہ دھاندلی اور بہت واضح طور پر سامنے آگئی کہ انہوں نے ایک نئے رخ سے عملہ کیا تھا سارے فارم ایلی ون پر قبضہ کرنے کا کہ ہم جو بھی بات میں دیتے رہیں وہ دیں گے ہی نہیں اور کہیں گے ریسیو ہو گئے ہیں کہیں گے بھاگ جاؤ ہم کہیں گے لاؤ تو کہیں گے لے تو دیا آپ نے اور آپ تماشا بن جائیں تو الحمدللہ ہم نے اس کو بروقت دیکھ لیا ورنہ تو وہ پھل گئے تھے بہت سارے خواتین میں انہوں نے زیادہ تر یہ کام کیا میں اس موقع پر اپنے جماعت اسلامی کے تمام کارکنان خصوصاً خواتین کارکنان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ ایک جمہوری عمل ہے الیکشن کا عمل ہے لیکن یہاں مقابلہ اسلح سمیت لوگوں سے تھا یہاں مقابلہ الیکشن کمیشن کے عملے سے تھا یہاں مقابلہ غلط ووٹر لس سے تھا یہاں مقابلہ جتھے بن کر آئے ہوئے لوگوں سے تھا جنہوں نے حملے کیے اور یہاں مقابلہ یہ تھا کہ ریزلٹ لینے کے لیے بھی ہمیں اتجاج کرنا پڑا اور ڈنڈے کھانے پڑے اور گرفتاریاں ہوئیں ہمارے ساتھیوں نے عظیمت کا مظاہرہ کیا استقامت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے میں جماعت اسلامی کے ان تمام کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اگر کسی اور پارٹی کے لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے تو ان کو بھی میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں لیکن افسوسناک بات تو یہ ہے ہسٹری تو بن رہی ہے تمام اداروں کے لیے سوالیاں نشان ہے کہ اس صدی میں جب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے ہمارے ہاں الیکشن کے نام پر یہ تماشا ہوتا ہے اور اس کو جمہوریت کہتے ہیں پارٹیوں میں اپنی جمہوریت نہیں وراثت اور وسیعت پر پارٹیاں چلاو خاندانی نظام پر پارٹیاں چلاو پھر اس کے بعد الیکشن نہ کراو کوئی پوچھنے والا نہیں الیکشن کرا دو تو دھانلی کرو قبضہ کر لو سارے قوانین ایسے بناو جس میں بلدیات کے اوپر مکمل قبضہ ہو جائے آئین کی کوئی بالا دستی نہ ہو آرٹیکل ون فورٹی ایک اور رون دو کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو جمہوریت کہتے ہیں اس کو الیکشن کہتے ہیں الیکشن میں الیکشن ہی نہیں ہوتا باقی سب کچھ ہوتا ہے تو اس لیے آج کی اس دنیا میں یہ چیزیں اب چھپیں گی نہیں اس کے خلاف ایک رد عمل ہوگا اور اس رد عمل کو صحیح سمت ہم دیں گے ہم انارکی نہیں پھیلانا چاہتے ہم اس غصے کو انشاءاللہ ایک پوزیٹیو لہر میں تبدیل کریں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم گھر بیٹنے والے لوگ نہیں ہیں ہم اہلے کراچی سے اپیل کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ الیکشن ہو گیا اور اس پہ ہم تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے ہم اس مردم شماری کی جال سازی کو بھی ایکسپوز کر رہے ہیں اور کریں گے میں ایک اشارہ دیتا ہوں باقی تفصیل سے بات ایک دو دن میں کروں گا ارتیس ہزار بلڈنگز ہیں پہلے بتیس ہزار کا ڈیٹا آیا اب ارتیس ہزار کا آیا ہے ارتیس ہزار بلڈنگوں میں یہ فائنڈنگ ہے پاکستان بیور آف اسٹریٹسس کی کہ جس میں مردم شماری مکمل نہیں ہوئی سولہ ہزار عملہ کام کر رہا ہے یہ جو ایک ایک دو دو ایک لاکھ اور پچاس ہزار روزانہ بڑھ رہے ہیں جس پہ خبریں اس طرح چھپتی ہیں کہ کراچی کی آبادی میں ایک لاکھ کا مزید اضافہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی پرائز بونڈ نکل آیا تو بھائی ایک لاکھ کا کیوں اضافہ سولہ ہزار لوگ مل کر پورے دن میں ایک لاکھ آبادی کا اضافہ کر رہے ہیں جبکہ معلوم ہے کہ 30-40% آبادی کاؤنٹ نہیں ہوئی ان کے مطابق اس سے ہم کیا مطلب سمجھیں سولہ ہزار لوگوں کے ٹی اے ڈی اے سولہ ہزار روپے کے جی چیزیں ڈی سیز اور ایسیز کے پاس آ رہی ہیں وہ سولہ ہزار کا عملہ کہاں جا رہا ہے اس کا مطلب ایک یا دو گھر ایوریج کر رہے ہیں اور ہمیں خوشیاں سنا رہے ہیں کہ آپ کی آبادی میں اضافہ ہو گیا اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ ان فلیٹوں میں 38,000 میں اس کا مطلب کیا ہوا کہ دو فلیٹ کور ہو رہے ہیں بلکہ دو بھی نہیں ہو رہے کیونکہ اگر یہ گھرانہ کاؤنٹ ہو جائے تو ایوریج ساڑھے پانچ چھے لوگ ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں پھر یہ یہ تو فی بیلڈنگ ایک گھر بھی نہیں کر رہے عبادیاں تو چھوڑ دیں تو فی بیلڈنگ ایک گھر بھی نہیں کر رہے اور خبریں اس طرح چلواتے ہیں کہ کراچی کی عبادی میں اضافہ ہو گیا کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو گنوائیں لیکن آج الیکشن کے حوالے سے جو کچھ فراڈ ہوا ہے میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے ہمارا لاعمل یہ ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے 23 درخواست نے دی ہوئی ہے 23 سب ریکارڈ موجود ہے کوئی یہ غلط بھی نہیں ہے پورے اس پروسس کے اوپر اور ان تین چار یوسیز پر ہم الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں اور ہم نے اس سے پہلے بھی جو دھاندلی ہوئی تھی اس میں الیکشن کمیشن گئے تھے اس نے غلط فیصلہ کیا تھا پھر ہم ہائی کورٹ گئے تھے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سیٹ ایسائیڈ یعنی کلدم قرار دیا گیا تھا اب مزید ہم انٹر کورٹ میں وہاں گئے ہیں اور کل میں آپ کو ایک اچھی خوشخبری سناوں گا کہ ان چیزوں کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے کس طرح سے اور ایک ایک چیز پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن کی جو ملی بغت ہے وہ ایکسپوز ہوگی انشاءاللہ اس سب کے باوجود جو کچھ انہوں نے کر لیا اور جتنے نمبر بھی لے لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مہر انشاءاللہ جماعت اسلامی کا بنے گا آپ کچھ بھی کر لیں جزاک اللہ یعنی آپ یہ کیسی بات ہے کہ آپ ایک جالی اکثریت لیں اور بادشاہ سلامت یہ ارشاد فرمائے کہ آئیں ہم آپ کو کچھ خیرات دے دیتے ہیں تو ایسی صورتحال میں ہم ان کے پاس جائیں گے خیرات لینے کے لیے ہمیں حق چاہیے خیرات نہیں چاہیے ہم مہر بنیں گے آپ سپورٹ کریں اگر آپ نے اتنا حق یا ان میں اتنی جمہوریت کی اگر کوئی رمق بھی باقی ہو تو ہمارے مہر کو سپورٹ کر دیں یہ لیکن ان کے اندر اگر رمق باقی ہوتی تو یہ کل جو کچھ تماشا کیا ہے یہ کرتے جو پاندرہ جنویری کو کیا ہے یہ کرتے وہی یو سی ٹو کورنگی جس کا میں نے تذکرہ کیا سب کچھ آگا کیا ہوا ہے ہر چیز موجود ہے ایک ایک چیز ریجسٹرڈ ہے ویڈیوز موجود ہیں مطلب یہ تو ایسا ہے کہ جو دیکھیں نا ایک طرف وہ جھٹے مار رہے ہیں دوسری طرف پولیس مار رہی ہے گرفتار بھی ہمارے لوگوں کر رہی ہے بعد میں کہ رہے ہیں کہ آپ کے لوگ تصادم کر رہے تھے کیوں مزاق بناتے ہیں پی ٹی آئی کا جو سوال ہے کل ہم ان کے پاس جا رہے ہیں انشاءاللہ ہماری ان سے ویسے رابطہ بھی ہے ان کے جو کراچی کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں اور مل کر ہم پوری دھانلی کو ایکسپوز بھی کریں گے جو اپنا حق ہے وہ بھی لیں گے انشاءاللہ مل کر اور آئندہ کی لاحعمل کے لیے بھی انشاءاللہ ہم تفصیلی تبالی خیال کریں گے اور جو بھی ہماری بات ہوگی آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ نہیں نہیں دیکھیں وہ تو کتنی دفعہ کریں ظاہر ہے اتنی چیزیں ہیں کہ میں بہت سی باتیں آج میں نے نہیں بیان کی میں نے ووٹر لسٹوں کی تفصیلات آپ کو نہیں بیان کی کہ جب پورا الیکشن میں وہ حلقے پہ بھی آتا ہوں پورا الیکشن جب ایک ووٹر لسٹ پہ ہوا اور اس دوران میں نئی ووٹر لسٹ بن گئی تھی جب دلے ہو رہا تھا الیکشن بلدیاتی الیکشن ٹھیک ہے تو یہ جو بائی الیکشن ہوا یہ نئی ووٹر لسٹ پہ کیوں ہوا ہے ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھ کے بھیجا کہ آپ بلدیاتی الیکشن کے اس پروسس کو اسی لسٹ پہ کیجئے جس پہ پندرہ جنوری کو الیکشن ہوا ہے لیکن انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ری پول تو ہم پشلی والی پہ کریں گے لیکن بائی الیکشن نئی والی پہ کریں گے کوئی لوجک نہیں تھی اس کی کیا ہم کہہ دیتے کہ نہیں ٹھیک ہم نہیں مانتے آپ کی بات الیکشن نہیں لڑتے ہمیں کہاں لاکر آپ کھڑا کر دیتے ہیں الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی بی ٹیم جب میں کہتا ہوں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے ہمیں اے ٹیم کہا کروں اے پلس ٹیم کہا کروں کیا وہ بھی کہنے لگیں گے اگر ان کو مزید انہیں کچھ کرنا ہے تو تو ووٹر لسٹ پہ تو میں نے تفصیل سے آپ کو نہیں بتایا کیا کیا کام کیا ہوا انہوں نے پھر بھی ہم نے الیکشن لڑا حلقہ بندیوں پہ تو ہم ریکارڈ پر ہیں اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ ان کو ٹھیک کریں لیکن انہوں نے جب اس کو ٹھیک نہیں کیا ایک دفعہ نہیں کیا دو دفعہ نہیں کیا تو ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی اس وقت کہ ہم اس چیلنج کو قبول کریں کہ آپ نے جو کچھ بھی کر لیا اس کے باوجود ہم آپ کو ہرائیں گے اور ہم نے اس کے باوجود بھی ان کو ہرا دیا کراچی کے لوگوں نے ان کی حلقہ بندیوں کے باوجود ان کو ہرا دیا نمبرز میں بھی ہرا دیا لیکن انہوں نے پھر قبضہ کر لیا نتیجے بدل دیئے ہم اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں بلکت صحیح بات ہے آپ کی ہم اس سے کسی صورت دزبردار نہیں ہو سکتے لیکن اگر ہم یہ سٹرگل چھوڑ دیں گے اور الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے تو یہ تو پورا ہی قبضہ ہو جائے گا تو ہم ایک احتجاجی طور پر بھی ہم نے کہا اور یہ بھی چیلنج قبول کیا کہ سب کے باوجود بھی ہم اس سال ہیں اب آپ دیکھ لیجئے نا خود دیکھ لیجئے آپ لسٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے جن علاقوں میں پیپلز پارٹی جیتی ہے پوری لسٹ دیکھ لیجئے جس اٹھانوے کو وہ کہہ رہے ہیں اس کے ایوریج ووٹ جو درج ہیں وہ پندرہ ہزار سترہ ہزار ایوریج ہوں گے جہاں وہ جیتے ہیں ہم جن علاقوں میں جیتے ہیں اس کے ایوریج ووٹ پیٹھالیس ہزار پچاس ہزار ہیں تو آپ بتا دیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو ہاں ہے نا سعید غنی صاحب جو اتنی تفصیل سے آپ کو بیان دیتے ہیں جو بھی ان کے وزیر ہیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جس پارٹی کتنی جمہوریت پسند رہے جماعت اسلامی کے منڈیٹ کا احترام کرتی ہے پورا دن کل احترام کرتے رہے وہ ہمارا آپ نے سام یہ بتائیے گا نہیں جو میں نے آپ کو بلکل تفصیل بتائیے اس میں جو قانونی طریقہ ہے بھائی کیا کریں ہم ہے تو یہ ہی الیکشن کمیشن سنیں تو دوبارہ جائیں گے پھر بھی دیکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ مزید ملنے کا علاق اپنے اوپر ہم تو جائیں گے جب وہ کالک ملیں گے تو ان کی کالک ہم بے نقاب کریں گے کوٹ میں جا کے کریں مزید ملے الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی اے ٹیم بنے اے پلس ٹیم بنے آئے کب تک کب تک بلاخر یہ سارے لوگ سامنے آ کر کھڑے تو ہوں گے نا اور ہم کر رہے ہیں یہی تو کام کر رہی ہے جماعت اسلامی اگر ہم چھوڑ دیں گے تو یہ اسی طرح سے دھانگلی کرتے رہیں گے اور کہیں گے اچھے بچوں کی طرح ریزلٹ قبول کرو وہ پارٹیاں جن کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں وہ پارٹیاں جن کی فائلیں ہوتی ہیں وہ پھر ان کے آگے آگے سرنگو ہو جاتی ہیں سرنڈر کر دیتی ہیں جماعت اسلامی لڑے گی انشاءاللہ اور آئینی اور قانونی طور پر لڑے گی ان کو ایکسپوز کرے گی ان کی جو کالک ہے پوری دنیا کو دکھائے گی موسیقا